اس کے سوٹروں کے حطابق سلمان خان کے گھر پر حملہ کرنے والے دونوں شوٹر پچھلے پندرہ دن سے ممبئی میں رہ رہے تھے مطلب یہ کہ دونوں شوٹر پندرہ دن سے سلمان خان پر نظر رکھ رہے تھے دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ ان دونوں نے کئی بار سلمان خان کے گھر کی ریکی بھی کی تھی سوٹروں کا دعویٰ ہے کہ شوٹروں نے سلمان خان کے گھر میں رہنے ان کے گھر سے نکلنے ان کے گھر کے باہر پولیس کی سرکشہ انتظاموں کی پوری جانکاری کٹھا کی تھی اور آروپ ہے کہ دونوں شوٹروں نے ایک روز پہلے صبح قریب پانچ بجے ممبئی کے باندرہ میں موجود سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کی ممبئی پولیس کے سوٹروں کے مطابق دونوں شوٹر بائک سے آئے تھے اور بینہ رکے ان دونوں نے سلمان خان کے گھر پر چار گولیاں چلائیں تھی دونوں شوٹروں کے گولی چلانے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں صبح کے وقت سنسان سڑک پر ایک بائک گزرتی دکھائی تھی اس پر دو لوگ بیٹھے نظر آئے اور پیچھے بیٹھا شوٹر سلمان کے گھر پر گولی چلاتا دکھائی تھی اس گھٹنا کے بعد سے تو پوری ممبئی میں کورام مچ گیا فلم ایکٹر سلمان خان کے گھر پر گولی چلنے کی خبر ملتے ہی پولیس کی کئی ٹیمیں وہاں پہنچ گئے یہی نہیں گھٹنا کے بعد مہاراشت کے مکہ منتری ایکنات چندے نے سلمان خان سے فون پر بات کی حملہ وروں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی کئی ٹیمیں لگا دی گئی اس بیٹھ سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے دونوں حملہ وروں کی تصویریں بھی سامنے آ گئے جو تصویر سامنے آئی اس میں ایک حملہ ور کالی اور سفید ٹی شٹ میں نظر آیا جو کی دوسرا لال ٹی شٹ میں دکھائی دیا ممبئی پولیس نے دعوا کیا کہ ان دونوں نے ہی فائرنگ کی تھی اور دونوں پچھلے پندرہ دن سے ممبئی میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ کسی بھی صورت میں سلمان خان کو نشانہ بنایا جا سکے پولیس کے سودر بتاتے ہیں کہ واردات کو انجام دینے کے لیے دونوں شوٹروں نے پوری پلاننگ کی تھی اس بیچ ممبئی پولیس نے فائرنگ کی اس گھٹنا میں شامل ایک شوٹر کی پہچان کرنے کا دعوا کیا اور اس کا نام وشال راحل عرف کالو بتایا گیا ممبئی پولیس کے مطابق کالو راجستان کے ککیاد گینگسٹر روہد گودارا کا خاص شوٹر ہے اور روہد گودارا لارنس وشنوئی گینگ سے جڑا ہے یہ وہی روہد گودارا ہے جس پر جائپور میں راشتریہ کرنی سینہ کے سکدیو سنگھ گوگا میڑی کی حتیہ کروانے کا آروب ہے ممبئی پولیس کے مطابق کالو دلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام کا رہنے والا ہے اور اس نے دسویں تک پڑھائی کی ہے اس کے خلاب فائرنگ اور موٹرسائیکل چوری سمیت کئی کیس درج ہیں پولیس کے سوٹر بتاتے ہیں کہ شوٹر کالو گینگسٹر روہد گودارا کے لیے ایک کام کرتا ہے اور آروب ہے کہ اسی کے کہنے پر اس نے 29 فروری کو ہریانہ کے رہتک میں ایک دھابے پر سچن نام کے سکریپ کاروباری کی حتیہ کر دی تھی اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد پورا ہریانہ کام گیا تھا کیونکہ اس ویڈیو میں کالو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کاروباری کو گولیوں سے چلنی کر دیا تھا سوٹر بتاتے ہیں کہ اس اتیاکان کے بعد ہی روہد گودارا نے اسے سلمان خان پر حملے کے لیے بھیجا تھا حالانکہ فائرنگ کی اس گھٹنا میں شامل دوسرے آر او پی کی پہچان نہیں ہو سکی لیکن مومبئی پولیس اس کی بھی پہچان کرنے میں جھوٹی ہے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کی گھٹنا کے کچھ گھنٹے بعد گینگسٹر انمول بشنوئی کے نام سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈال کر اس کی ذمہ داری لی گئی انمول بشنوئی کوئی اور نہیں بلکہ جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کا بھائی ہے اور اس پر پنجابی گائیک سدھو موسیوالا کی حتیہ کی سازش رچنے سمیت کئی آروپ ہیں پولیس کے سوتر بتاتے ہیں کہ سدھو موسیوالا کی حتیہ سے کچھ روز پہلے ہی وہ فرضی پاسپورٹ پر ویدیش بھاگ گیا تھا اور وہ وہیں سے اپنے ساتھی گولڈی برارڈ اور روہد گودارا کے ساتھ مل کر لارنس گینگ کو چلاتا ہے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کے کچھ گھنٹے بعد انمول بشنوئی کے نام سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالی گئی اس پوسٹ کے ذریعے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ لارنس بشنوئی گینگ نے پرانی دشمنی کی وجہ سے کروائی ہے اس نے یہ بھی لکھا کہ یہ صرف ٹریلر ہے اور اگلی بار گولی خالی گھر پر نہیں بلکہ سلمان خان پر چلے گی مطلب اس پوسٹ کے ذریعے لارنس گینگ نے کھلے عام ممبئی پولیس اور سلمان خان کو چنوٹی دے دی شروعات میں تو پولیس نے اس پوسٹ کو گمبھیرتا سے نہیں لیا لیکن شوٹروں کے ویڈیو سامنے آنے کے بعد ساری کہانی صاف ہو گئی سوٹر بتاتے ہیں کہ کچھ روز پہلے دلی پولیس کی پوچھتاچ میں لارنس بشنوئی نے یہ قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے بھائی انمول بشنوئی کو سلمان خان کو مارنے کا کام سوپا تھا اور ممبئی پولیس کے سوٹر بتاتے ہیں کہ سلمان خان کے گھر پر گولی چلانے والے دونوں شوٹروں نے وہاں سے فرار ہونے کی پوری پلاننگ کی تھی سوٹروں کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں شوٹروں نے حملے سے پہلے دو دن تک پورے علاقے کی ریکی کی تھی اور یہ جانکاری حاصل کی تھی کہ سلمان خان کے گھر کے باہر سرکشہ کب زیادہ اور کب کم ہوتی ہے تاکہ فائرنگ کرنے کے بعد وہ آسانی سے وہاں سے فرار ہو سکے ممبئی پولیس کے سوٹروں نے دعویٰ کیا کہ دونوں شوٹروں نے فائرنگ کے دوران بائیک ایک بار بھی نہیں رکی انہوں نے چلتی بائیک سے ہی چار سے پانچ سیکنڈ کے اندر تابر توڑ چار گولیاں داگیں اور پھر تیزی سے وہاں سے فرار ہو گئے تھے یہ بات بھی سامنے آئے کہ فائرنگ کے بعد سلمان خان کے گھر کے گیٹ پر تینات سرکشہ کرمیوں نے ان کا پیچھا بھی کیا تھا لیکن بائیک پر ہونے کی وجہ سے دونوں شوٹر وہاں سے نکل گئے تھے سوٹروں کے مطابق سلمان خان کے گھر کے باہر ہمیشہ تینات رہنے والی ممبئی پولیس کی گاڑی اس دن وہاں موجود نہیں تھی اور اسی کا فائدہ شوٹروں نے اٹھایا پولیس کی جانچ میں پتا چلا کہ دونوں شوٹر گولی چلانے کے بعد محبوب سٹوڈیو کی طرف بھاگے تھے سلمان خان کے گھر سے قریب ایک کلومیٹر آگے شوٹروں نے بائیک چھوڑ دی تھی سوٹر بتاتے ہیں کہ وہاں ان دونوں نے اپنے کپڑے بدلے اور پھر وہاں سے باندرہ سٹیشن پہنچے باندرہ سٹیشن سے پانچ وچ کر آٹھ منٹ پر انہوں نے بوریولی جانے کے لیے سلو لوکل ٹرین پکڑی دونوں قریب پانچ وچ کر تیرہ منٹ پر سانتا کروز سٹیشن کے پلاتفارم نمبر تین پر اترے اور وہاں سے ائرپورٹ کی طرف نکل گئے اسی لیے شک یہ جتایا گیا کہ ان دونوں شوٹروں کی ضرور کوئی مدد کر رہا تھا کیونکہ ممبئی پولیس کے سوٹروں کے مطابق دونوں شوٹر مہاراشت کے رائے گڑ زلے کے پنویل علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے رہ رہے تھے دعویٰ کیا گیا کہ دونوں شوٹروں نے اس گھٹنا کے لیے کچھ روز پہلے ہی ایک پرانی موٹر سائیکل خریدی اور اسی موٹر سائیکل سے ان دونوں شوٹروں نے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کر پوری ممبئی کو دہلا دیا پولیس سوٹروں نے دعویٰ کیا کہ شوٹر کالو اور اس کا ساتھی مہاراشت کے رائے گڑ زلے کے پنویل علاقے میں کرائے کے ایک فلائٹ میں رہ رہے تھے جانچ میں یہ بات سامنے آئے کہ وہاں رہنے کے دوران ہی انہوں نے وہاں رہنے والے ایک آدمی سے ایک پرانی بائیک خریدی تھی پولیس کو حملہ وروں کی بائیک سلمان خان کے گھر کے آگے ماؤنٹ میری چرچ کے پاس ملی تھی اور جانچ کے دوران وہ بائیک پنویل میں رہنے والے ایک آدمی کے نام پر رجسٹرڈ ملی اور اس کا پتہ چلتے ہی ممبئی پولیس کی ایک ٹیم پنویل پہنچی اور اس آدمی سے پوشتاج کی جس سے شوٹروں نے بائیک خریدی تھی پولیس اس آدمی تک پہنچنے میں بھی جوٹی ہے جس کی مدد سے وہ دونوں پنویل میں رہ رہے تھے خبر ہے کہ پولیس نے اس ماملے میں کچھ لوگوں کے بیان درج کی ممبئی پولیس نے شوٹروں کو پکڑنے کے لیے ایک درجن سے زیادہ ٹیم میں بنانی ان میں کچھ کو بیہار راجستان اور دلی سمیت پانچ راجوں میں بیجا گیا تاکہ کسی بھی صورت میں ایکٹر سلمان خان کے گھر پر گولی چلانے والوں کو گرفتار کیا جا سکے لیکن ممبئی پولیس کی تمام کوششوں کے بعد بھی دونوں شوٹر پکڑے نہیں جا سکے پولیس کے سوٹر بتاتے ہیں کہ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کی پوری پلاننگ لارنس بشنوی کے بھائی انمول بشنوی نے امریکہ میں کی تھی اور پولیس سوٹروں کے مطابق قریب ایک مہینے سے اس واردات کو انجام دینے کی پلاننگ کی جا رہی تھی سوٹر یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکہ میں چھپے انمول بشنوی نے فائرنگ کیلئے شوٹروں اور ہتھیاروں کا انتظام کرنے کا کام گینگسٹر روہد گودارا کو دیا تھا کیونکہ روہد گودارا کے پاس بڑی سنکھیا میں شوٹر ہیں جو کئی راجیوں میں پھیلے ہوئے ہیں سوٹر بتاتے ہیں کہ روہد گودارا کے ایک اشارے پر اس کے شوٹر کسی کی بھی جان لینے کے لیے تیار رہتے ہیں اس لیے انمول بشنوی نے اس کام کے لیے روہد گودارا کو چنا سوٹروں کے مطابق لارنس گینگ سلمان خان کی جان کا دشمن اس لیے بنا ہے کیونکہ ان کا نام کالے ایرن شکار کیس میں آیا تھا جانکاری کے مطابق گینگسٹر لارنس بشنوی سمودائے سے ہے اور اس سمودائے کے لوگ جانوروں کو خاص طور پر ہیرن کو بھگوان سمان مانتے ہیں وہ کالے ہیرن کی پوجہ کرتے ہیں اس لیے جب سلمان خان کا نام کالا ہیرن شکار کیس میں آیا تھا تو لارنس نے سلمان کو مارنے کی دھمکی دی تھی پولس کے سوٹروں بتاتے ہیں کہ تب ہی سے لارنس بری طرح سلمان خان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور آروپ ہے کہ اس کے اشارے پر سلمان خان پر کئی بار حملے کی کوشش بھی کی گئے ممبائی پولس کے سوٹروں کے مطابق اس حملے کے پیچھے کا مقصد سلمان خان کو ڈرانا اور فلم انڈسٹری میں دہشت پیدا کرنا ہے تاکہ وہ وصولی کا کاروبار آسانی سے ممبائی میں جمع سکے سوٹروں نے دعویٰ کیا کہ اسی لیے گینگسٹر انمول بشنوی کے نام سے سوشل میڈیا پر جو پوسٹ ڈالی گئی اس میں انڈورڈ ڈان داؤد ابراہیم کا ذکر کیا گیا سوٹروں کے مطابق داؤد کا نام لکھنے کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتانا تھا کہ ممبائی میں داؤد کی اب کوئی حیثیت نہیں بچی اور اس کی جگہ لارنس گینگ نے لے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کروا کر لارنس گینگ ممبائی میں وصولی کا دھندہ جمعانی کی فراک میں ہے اور پولیس کے سوٹروں بتاتے ہیں کہ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کرنے کی دوسری بڑی وجہ انہیں اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ لارنس گینگ کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں ہے مطلب لارنس گینگ جب چاہے سلمان خان کو نشانہ بنا سکتا ہے پولیس کے سوٹروں کے مطابق اس واردات کو انجام دینے کے بعد سوشل میڈیا پر کھلے عام لارنس گینگ نے اس کی ذمہ داری لی اس کے پیچھے کی وجہ یہ کہ گینگسٹر انمول بشنوئی روحید گودارا اور گولڈی براد ودیش میں بیٹھے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ ان تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے روحید گودارا اور گولڈی براد ودیش میں بیٹھے ہیں